اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اب ہم نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں پری ایس گاڑی کے بارے میں آج ہم ریویو کریں گے ایک پری ایس آدھی ہوتی ہے پری ایس آلفا ہوتی ہے تو ہم پری ایس آلفا کے بارے میں آج ریویو کریں گے پری ایس آلفا جو ہے اس میں تین موڈل آتے ہیں سپورٹس موڈل ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس موڈل ہے یہ جی ٹورنگ موڈل ہے اس کے آپ کو نشانی بتاتے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہیڈ لائٹس واشر لگے ہوئے ہیں دونوں طرف لگے آتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے اور اس کے بعد جو اس کے ہینڈلز ہوتے ہیں وہ کروم ہینڈلز ہوتے ہیں اس کے بعد گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں گاڑی کا انجن جو ہے یہ اٹھارہ سو سی سی انجن ہوتا ہے ہائیبریڈ انجن ہے اس کا جو کہ کافی اچھی بات ہے پیٹرول کی بچت ہے آپ اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں اس میں آئیں اس کے انجن کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ کیا کیا اس میں ہے گاڑی کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا انجن ہے اور یہ جو اس میں لگا ہوئے ہائیبریڈ سسٹم سارا لگا ہوئے اس میں یہ تھری فیس کرنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو تقریباً رننگ ٹائم ہے ہائیبریڈ سسٹم کی وہ تقریباً 20-30 کلومیٹر چل جاتی ہے جو کہ ساٹھ کی سپیڈ تک آپ چلا سکتے ہیں اس سے اوپر جو ہے انجن چلتا ہے انجن کے بارے میں دیکھیں تو انجن اس کا فورس لنڈر انجن ہے اور فورپلا کی گاڑی ہے اس کے بعد جو گاڑی جو ہے اس کے لیکوڈ پولڈ انجن ہے اس کا سسٹم انسٹالل ہوا ہوئے اس میں ٹھارہ سو اسیسی گاڑی ہے گاڑی کی رائیڈ بھی آپ کو کرا کے دکھائیں گے کیسی گاڑی ہے انجن کیسا ہے پاور کتنی ہے آپ کو اس کے سارے موڈ چیک کریں گے انجن کے بارے میں پہلے گاڑی باہر سے ریویو کریں پھر ہم اندر بیٹھ کے ساری گاڑی ریو کریں گے ڈگی کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ تو دوستو ہم آپ کو ڈگی کے بارے میں بتانے لگے تھے تو آئیے اب ہم ڈگی کے بارے میں دیکھتے ہیں پہلے تو آپ اس کے بیگ پر دیکھ لیں یہ وائپر انہوں نے دیا ہوئا ہے اور دوسرا بیک وینڈ سکرین پر اندر دیفاغر بھی دیئے ہوئے ہیں جینون کیمرہ بھی انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ آپ گاڑی کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں کافے خوبصورت لک ہے گاڑی کی اس کے بعد اب ہم ڈگی اندر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈگی اس کی کافی بڑی ہے اس کی ڈگی بڑی اس وجہ سے کیونکہ فائی سیٹر گاڑی ہے اس میں سیون سیٹر گاڑی بھی آتی ہے تو ظاہری بات ہے جو سیون سیٹر گاڑی ہوگی اس کی ڈگی تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی اس گاڑی میں جو ہے بڑی گاڑی جپانی میں سٹپنی بھی دی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی چھوٹی گاڑیاں آتی ہیں تقریباً 660 سی گاڑیاں ان میں جپان سٹپنی نہیں دیتا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سارا اس کا سمان پڑا ہوا ہے اس کے نیچے سٹپنی بھی پڑی ہوئی ہے اگر آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ سٹپنی یہ دیکھ سکتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے سٹپنی بھی پڑی ہوئی ہے تو کافی اچھی بات ہے سٹپنی کا ہونا کیونکہ ظاہر ہے لانگ ٹور پہ جب بھی بندہ جاتا ہے تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے سٹپنی ہم اس کے جگہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو آپ گاڑی کے اندر دکھا سکتے ہیں یہ سیٹ کا ساکتے ہیں لے properly آتا ہے فرمائی نظام ساکتے ہیں یہ سنسان چھ� وقت ایک اچھا لینے مصادر ساکتے ہیں Pro 8 اندئے یہ سارت پاس اہم Freunde وہ مصادر آپ میں آپ کے ادابات مماز لما آپ دن ہی من پر بکلی پھلائے ہیں بارے میں بتاعتے ہیں زارے میں ٹھائی خارم کر سیڈنگ سے دیکھاتے ہیں سیڈنگ میں militarview ملٹی میڈیا یبارت و میٹر م Pinterest ، جو ٹیمروکل اس کے علاوہ گاڑے آل ہو کوئی چلے گا آپ کو بار بار چلانے بند کرنے کی ٹینشن نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ اس کا میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں سارا میٹر ڈیجیٹل ہے اس کا گاڑی میں کوئی چیز بھی انہوں نے انالاگ نہیں دیوی ہے ہر چیز ڈیجیٹل دیوی ہے میٹر کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس گاڑی میں سنسر دیئے ہیں چار سنسر ہیں گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں کونوں پہ سنسر ہیں یہ ہمارے لئے کافی آسانی ہوتی ہے گاڑی آگے پیچھے کرنے کے لئے تو اگر ہم کئی بہت کنجسٹڈ جگہ پہ ہیں تو وہاں پہ ہم ایزی لئے گاڑی پار کر سکتے ہیں ان سنسر کے مدد سے سنسر کے علاوہ یہ جو گاڑی کے چاروں میررز ہیں چاروں انہوں نے آٹو دیئے ہیں ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا بس ڈرائیور شیشہ جو ہوتا ہے وہ آٹو ہوتا ہے اور باقی چار جو ہوتے ہیں وہ مینول ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہوتے وہ بھی آٹو ہیں لیکن اس طرح آٹو نہیں ہوتے کہ آپ ایک دفعہ بٹن دکھائیں اور خود شیشہ کھل جائے اس میں چاروں شیشہ جو ہیں وہ آٹو ہیں آپ ایک دفعہ بٹن دکھائیں گے چاروں شیشہ اس کے اس طرح آٹو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ موڈ دیکھ سکتے ہیں ای وی موڈ ہے اس میں ای وی موڈ ہے اس میں گاڑی جو ہے بٹری پہ چلتی ہے اور اکو موڈ ہے ایکو موڈ میں بلکل آپ بٹری پیٹرول مکس پہ چلتی ہے لیکن اس میں آپ بالکل سموت گاڑی چلاتے ہیں رام سے اس میں گاڑی پیٹرول بہت کام کھاتی ہے پاور موڈ ہے یہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو رہا جائے پاور موڈ میں گاڑی کافی اپنی فل پاور دیتی ہے اور انجن جو ہے پھول اس میں اچھا چلتا ہے فل خینز کے گاڑی آپ چلا سکتے ہیں اس میں رائٹ پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مارڈل ہے جی ٹورنگ اس میں انہوں نے انٹیریئر سارا لیدر دیا ہوا ہے یہ سٹیرنگ سے لے کے انہوں نے ڈیش بورڈ اور یہ یہاں تک بھی انہوں نے یہ سارا لیدر دیا ہوا ہے سسٹم جو کہ بہت اچھی بات ہے گاڑی اس سے کافی زیادہ ٹائم تک اپنی لائف ٹائم اس کی بڑھا سکتی ہے گاڑی اپنی اس وجہ سے اب آپ کو اس کی رائٹ پر لے کے چلتے ہیں آپ کو تینہ موڈ چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے گاڑی کتنی پاور فول ہے اور کیا کیا اس میں سسٹم ہے چلیں اب رائٹ پر چلتے ہیں تو دوستو آئے اب آپ کو گاڑی کی رائٹ کراتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پاور موڈ دیکھتے ہیں اور گاڑی کی پاور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چروع کرتے ہیں تو چلتے ہیں پھر اب ہم تو دوستو پاور موڈ پر آپ نے گاڑی کی پاور چیک کی ہے کافی اچھی پاور ہے گاڑی کی اب ہم ایکو موڈ پر گاڑی چیک کرنے لگے ہیں ایکو موڈ پر آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کتنی پاور میں اور کتنی دیر میں راستہ اتنا ہی ہے ہمارے پاس تو پہلے آپ نے دیکھا کتنی سپیوٹ پر گئی آپ دیکھتے ہیں کتنی سپیوٹ پر جاتی ہے تو دوستو آپ گاڑی ایوی موڈ پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل انجین گاڑی کا انجین بلکل باندھ ہے گاڑی بلکل بیٹری پر چاہ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آواز بھی آپ کو نہیں آرہی ہوگی میٹر پر بھی شو ہو رہا ہوگا آپ کو ایوی کا سکتے ہیں تو یہ گاڑی کا بہت فائدہ ہے اس سے ہمیں فیول کی کافی بچت ہو جاتی ہے ایوریج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر پر ایوریج بھی شو ہو رہی ہے اٹھارہ سو سیسی گاڑی کے لیے یہ ایوریج کافی اچھی ہے ایوریج ہے میرے فیال سے تو دوستو آج کا ویلوگ یہاں پر ختم ہوتا ہے گاڑی کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے آج کی ویڈیو ہماری ختم تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر آزر ہوں گے آپ کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ